اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی اس خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم خوامی اور بینوالاقوامی خبریں گجرات میں اسمبلی انتقابات کے دوسرے مرحلے کی پولنگ پورا من انداز میں آج ختم ہو گئی پولنگ افسران نے اوٹ کے لیے مقررہ وقت ختم ہونے کے بعد لائن میں کھڑے لوگوں کو اوٹ کرانے کے بعد ای ویم کو سیل کر دیا جو آٹھ ڈسمبر کو کھولا جائے گا آج تریانوے اسمبلی سیٹوں کے لیے اوٹ ڈالے گئے سبھی پارٹیوں کے مجموعی طور پر آٹھ سو تین تیس امیدواروں کے خسمت کا فیصلہ ای ویم میں بند ہو گیا آج اوٹ ڈالنے والوں میں وزیراعظم نرندر مدی مرکزی وزیر داخلہ امیر شاہ اور ان کے افراد خاندان بھی شامل ہیں آج اوٹ ڈالنے والوں میں بند ہوگی 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 اوٹ ڈالی والوں میں بند ہوگا شخص ہے بہت ہی ققصہ آربوں کے ساتھ آیام راہ کرسکو کے لئے موسیقی 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 کے بارے میں حقائق کے ساتھ کمیشن کو معلومات فراہم کی گئی لیکن کمیشن نے اس پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے کانگریس کے ترجمان پاون کھیڑا نے پیر کو پارٹی ہیٹوارٹرز میں پریس کانفیس میں کہا کہ وزیراعظم گجرات میں اوٹ ڈالنے کے لیے نکلتے ہیں اور اس وران وہ ڈھائی گھنٹے تک روڈ شو کرتے ہیں جس کا براہ راز ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے لیکن ایک طرف ووٹ پڑ رہے ہیں اور دوسری طرف پردان منتری اپنا روڈ شو احمد آباد میں کر رہے ہیں جا رہے ہیں ووٹ دینے لیکن ڈھائی گھنٹے کا روڈ شو اور وہ روڈ شو کو تمام چینلز لائف دکھا رہے ہیں کیا یہ ویجیہ پن کے شنی میں نہیں آتا کیا یہ موڈل کوڈ آف کنڈکٹ کا او لنگن نہیں ہے چنانو آیوک کو ہم لگاتار کئی مدوں پر آگا کرتے آئے ہیں چٹھی پتری کرتے آئے ہیں چنانو آیوک چپ ہے پچیس تاریک کو ہم نے بچوں کا دھروپیو پرچار میں کرنے پر چنانو آیوک کو ایک یاپن دیا آج تک چپی ہے نہ بھارتی جنتہ پارٹی کو کسی نوٹیس کی خبر ہے نہ ہمیں کچھ جواب آیا کی کیا کاروائی کو چنانو آیوک نے کی ہے تو جس طرح سے کل ہمارا ایک کینڈیڈٹ ڈاتا کا آدیواسی کینڈیڈٹ کانڈبائی خراری اس پر جان لے وہ حملہ ہوا وہ تین چار گھنٹے جنگلوں میں چھپا رہا پھر اس کو ہم نے بچایا رات کو چنانو آیوک ایک دم چپ جہاں نشہ بندی ہے اس راج میں دھڑلے سے شراب بھارتی جنتہ پارٹی بانٹ رہی ہے چنانو آیوک کو سارے ویڈیوز مہیا کروائے تھے ہم نے لیکن چنانو آیوک کو چپ کرا دیا گیا ہے لوگ تنتر کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے ہم جو بھی کانونی پہلو ہے اس پر ویچار کر رہے ہیں کی کیسے اس طرح کے ویڈیابنوں پر روک لگائی جائے یا اس کو ویڈیابن کی شرینی میں لائے جائے پردھان منتری کا جو روڈ شو چلتا ہے اتر پردیش میں مینکوری لوگ سوا سیٹ اور رامپور اور کتھولی سیٹوں پر زمین انتخابات کے لیے اوٹنگ آج مکمل ہو گئی سماجبادی پارٹی کے سربراہ علام ٹنگ یادب کے انتخاب کے بعد خالی ہوئی مینکوری سیٹ پر سماجبادی پارٹی اور بی جے پی کے درمیان سخت مقابلہ ہے اس کے علاوہ یو پی کے رامپور صدر اور کتھولی اوریسہ کے پدھنپور راجستان کے سردار شہر بیہار کی کورنی اور چھتیزگر کی بھانو پرتا پورس اسمیلی سیٹوں پر بھی زمین انتخابات کے لیے اوٹنگ آج ہوئی یو پی کے سابق وزریال اکھلیش یادب نے سیفہی میں اپنا اوٹ ڈالا وہ ڈالنے کے بعد اکھلیش نے ڈیمپل کے ساتھ پریس کانفرنس کی زوران انہوں نے کہا کہ پولیس کی کوشش ہے کہ سماجبادی پارٹی کا اوٹ ہی نہ پڑھنے پائے رامپور میں بھی یہی حال ہے جس دن سے ہم اوٹ مانگنے آئے ہیں وہاں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کی کا اوٹ نہ پڑھنے پائے تو آخر کار یہ پرساشن بوٹ کس کے لیے دروانا چاہتا ہے لیکن میں جاتا ہوں یہ مینٹوری نیتا جی کا گھر چھیتر اور یہاں سے نیتا جی راجنیت کرتے کرتے راجنیت کی اچھائیوں پر پہنچے ہیں یہ جتنا کچھ سڑک بجلی پانی پل یا سواس کی سیوان یا تمام انتظام جو دکھائی دے رہے ہیں وہ سب نیتا جی کے کرائے ہوئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا یا کچھ نہیں ہے اسی لئے انہوں نے ادھار کا پرتیاسی لیا ان کے پاس اپنا ایسا پرتیاسی نہیں تھا کہ نیتا جی کی بھابنا کا اور نیتا جی کے پکش میں جو مدان ہونے جارہا اس کو روک سکیں اور آج بھی بڑی سنکھا میں مینٹوری کے لوگ سماجادی پارٹی اور نیتا جی کو یاد کر کے ایک ایک بوٹ ڈالیں یہ جتنا کچھ آپ خوشحالی دکھائی دے رہے ہیں یہ سب نیتا جی کے دین ہیں اور نیتا جی نے ویراست میں جو وکاس دیا ہے جو گتی وکاس کو دینی ہے یا جو ویراست میں سماجوادی سے دھنٹ دیا آرتک ساماجک رادنیتک جو چیتنا یہاں کے چیت کے لوگوں میں جگائی ہے اس کے لئے ایک ایک بوٹر یہاں پر نیتا جی کے پکش میں بوٹ ڈالنے جا رہا ہے وزیراعظم نرندر مدی نے دنیا کی بیس بڑی معیشتوں کے گروپ جی ٹوینٹی کی سربراہی کے لیے ہندوستان کی حمایت کے لیے فرانس اور امریکہ کے صدور سمیت عالمی رہنماوں کا شکریہ دا کیا فرانسی سی صدر ایمینیول میکرون کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے مدی نے ٹویٹ کیا کہ میرے پیارے دوست ایمینیول میکرون کا شکریہ مہنوستان کی جی ٹوینٹی کی صدارت کے دوران آپ کے ساتھ گہرائی سے مشاورت کا منتظر ہوں کیونکہ ہم پوری انسانیت کو متاثر کرنے والے وسائل پر دنیا کی توجہ مرکوز کرنے کے لیے کام کرتے ہیں جاپانی وزیراعظم فومیو کشیدہ کی مبارک بادی ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے وزیراعظم نے ٹویٹر پر کہا کہ آپ کی حمایت اہم ہے جاپان نے عالمی محبود میں بہت زیادہ تاؤن کیا اور مجھے یقین ہے کہ دنیا مختلف محاضروں پر جاپان کی کامیانگیاں سے سیکھتی رہے گی اسی طرح مختلف ممالک کے صدون نے وزیراعظم کو مبارک باد پیش کیا ملکی صدق جو بائیڈن کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے موڈی نے ٹویٹر پر لکھا کہ شکریہ یوے صدر آپ کی خیمتی حمایت اندوستان کی جی ٹوینٹی چیئرمنشپ کے لیے تقویت کا باعث ہوگی یہ ضروری ہے جب سب مل کر ایک بہتر دنیا کی تعمیر کے لیے کام کریں گے اگلے سال ہونے والی جی ٹوینٹی سمیٹ کی صدارت ایک دسمبر کو سرکاری طور پر ہندوستان کو مل گئی ہے بھارت میں ہونے والی سمیٹ کی تیاریوں کو لے کر پیر کے روز مرکزی حکومت نے راشتپتی بھون میں آل پارٹی میٹنگ بلائی ہے وزیراعظم نرندر موڈی اس میٹنگ کی صدارت انہوں نے کی پارلیمنٹری ایفیرس منسٹر پرحلات جوشی نے بتایا کہ قریب چالیس پارٹیوں کے سربراہوں کو بلا گیا ٹیمیل نارو کے وزیراعظہ ایمکی سٹیلین اور بیس مگال کی وزیراعظہ ممتاب انرجی بھی آل پارٹی میٹنگ میں حصہ لے رہی ہیں جبکہ دلنگالہ کے وزیراعظہ کے چندر شکر راؤ اس میٹنگ میں شامل نہیں ہوئے ہندوستان کے وزیر خاجہ ڈاکٹر ایس جیشنکر نے پیر کو پاکستان کے ساتھ باتشید شروع کرنے کی شرط رکھی انہوں نے کہا کہ بھارت اس وقت تک پاکستان کے ساتھ باتشید شروع نہیں کرے گا جب تک وہ دہشتگردی ترک نہیں کٹا جیشنکر نے بیان جرمن وزیر خارجہ اینلینہ بیرے بک کے ساتھ باتشید کے دوران دیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے جیشنکر نے کہا کہ میں نے پاکستان کے حوالے سے جرمن وزیر خاجہ سے باتشید کی ہے میں نے اسے سرحر پات دہشتگردی کے حوالے سے انہوں کے قشا سے آگاہ کیا لیکن سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم پاکستان سے بات نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ وہاں دہشتگردی ہو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جرمن کے وزیر خاجہ اس معاملے پر ہندوستان کے موقف کو سمجھ چکے ہیں ایج جیشنکر اور جرمن وزیر خاجہ نے نہ سب پاکستان بلکہ یکری جنگ افغانستان ایران اور شام پر بھی توادہ کیا جیسے ہندوستان کی طرف سے بہت اہم بتایا گیا global economy but also more secure global economy so as you can see on these range of issues really it's been a very productive moment there was some talk between us on people to people relationships we have just signed the migration and mobility partnership agreement and i do think that this will be a very strong signal for a greater not just a greater flow of talent and skills between our two societies but i think also as a basis for a more contemporary partnership one issue which also came up were the visa challenges and we hope that some of these are addressed in the coming months so that the backlog can be cleared and you know i have every confidence that there will be that effort made by our partner a specific issue which came up some of you may be familiar with this case this relates to a child called arisha shah so we have concerns that the child should be and i am congress leader rahul gandhi kharajistan ke pahle din ka dora aaj soha jhaawla or zilhe ke kalteyali se shuru hoa rath ke khayam ke baad rahul gandhi nye sabah 6 waj zilhe ke raipur ke khali tlai se apna soha shuru hoa wazir ayala ashok kehlut riaasatni kongres adar govins singh doodha sara and sabaik nye wazir ayala sachin pilot and other senior co-host leader rahul gandhi ke sath this yatra may shamil ther rahul gandhi ki bharajalo yatra kisah kisah kawal kriye sadaq ke dunung taraf bady taadad me log jama hoi or yatra ke raastet me mختلف mqamahat par yatra ka purta paak istigual kia gya anton black der kik 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 k kus kik 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 دیکھئے جو ویچار دھارا ہماری سوٹندر کا سنگرم میں ان کا کوئی بھومکہ نہیں تھی جو ویچار دھارا جو پارٹی ہمارے سمبیدھان کے بنانے میں اس کی کوئی بھومکہ نہیں تھی جو ویچار دھارا انیس سو بیانیس کے بھارت دانگی جی کے بھارت چھوڑو اپیان کا ایکٹیبلی بھروت کیا آکرم اکڑھنگ سے اس کا بھروت کیا اس کو کیا حق ہے ان چیزیں بات کرنے کا تو میں اس کو گمیرتہ سے نہیں لیتا ہوں اور جیسا کہ میں نے کہا رسس ایک ویباجنکاری ویچار دھارا ہے اور پردھان منتری نیرد تو جو کچھ سلوگن چھوڑیے او سلوگن دینے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں نارے بازی میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں پر حقیقت کیا ہے اسے بات کیا ہے جس طریقے سے ایکارنمی پر جس طریقے سے سہاج پر کس طریقے سے راجنیتی پر ہمیشہ ویباجن کرنے کی پریاس کی جا رہی ہے وہ ہمارے دردھانتر کا جو مول سدھانت ہے کیا ہے انیکتہ میں ایکتہ یونیٹی ان ڈائیورسٹی بھارت جوڑو یاترہ کا مانا ہے کہ نہ کیول انیکتہ میں ایکتہ پر انتو انیکتہ سے ایکتہ ہے اگر آپ انیکتہوں کو دباؤ گے تو یہ ترازی سان کے وزیراعالہ آشو گہلوت نے کہا کہ لوگ کانگریس خائد راہول گانڈی کے بھارت جوڑو یاترہ سے بہت متاثر ہوئے ہیں اور کہا کہ یہ راہول گانڈی کا نعرہ ہے اور مرکز حکومت کو اب خوشیہ رہنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے مہنگائی اور بیروزگاری کو کم کیا جائے اور ملک میں امن اور ہم اہانگی کی فضاء قائم کرنے کے لیے قائم کی جائے رہو اشو گہلوت آج راہول گانڈی کے دورے کے بعد وپہر کے وقفے کے دوران جھرلا پاٹن میں منقضہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یادرہ صرف راہول کی کال نہیں یہ ان کی گرج ہے اور میں مرکزی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ وقت پر خوشیہ رہے ہیں یہ گرج ہے وقت پر کام کرو مہنگائی اور بیروزگاری کو کم کرو لیکن کوئی خدم اٹھایا نہیں جا رہا ہے میرے آنو پھر میڈیا پر بیچھے رو پھر میسر میڈیا پر اس نے یادرہ کو بائیکار کر رکھا ہے بائیکار کر رکھا ہے بریشکار کر رکھا ہے ہمارے ساتھی بیٹھوں ہیں ان کی کوئی گلتے نہیں ہیں آپ تو کنزمزے باگ کے آگے بھیجتے ہو دباب میں ہے کہ اندرکہ ان کی نیزار کیا ان کے مالک لوگ ان کے سمبتر میرا آروپ ان کے اوپر وہ انہوں نے بائیکار کیا ہے اور اسکار کیا ہے اتنی بڑی ہرنوں کو کیا آپ پھر دیش پر نہیں دکھاؤ گے کیا کنیہ گوہی روانوہی ہاتھرا راستر میں پھر سید کیا گھرپ کا جو سوزی میرے دیکھتے ہیں وہ گر مرتے ہیں کہ کھتے گاہ سے لاکھوں لوگ جوڑ لے ہیں اس کے برنے کیا ہوا اس کیا ملوک وہ نیزار میڈیا جو ساکر دے رہا ہے اُٹھ کو سامالی سوکار سے مطلب نہیں ہے جس کے لئے مجھے بنا ہے چوتھا احطم ہے یہ اس کی مدرود ہے اس کا ایمپورٹنس ہو جو برنے سے دیکھتے آئے گی میڈیا جو ہے چوتھا احطم ہے دیش کا پھر احطم نہیں کھائی ہے موڑیسی کی ساتھ میں اور چوتھا احطم میں راو گانڈے کی سکارت میں فیصلہ ہے سکارت میں یطرہ ہے کوئی درباو نہ نہیں ہے کسی بردے کوئی انسان نہیں ہے کوئی دوستہ نہیں ہے سب کو پھرے لگا راو نہیں لگا بوڑے کوئی بچے کو بھی آپ پتہ ہی مرے اتنے کو سیاں چاہیے اگر ایسی آترہ کو آپ نہیں دکھاؤ گے کہ آپ اپنے کرتے بھی بھرانی کروں گے کان کھول کے سن لیجئے موڑیسی میڈے والے بھی اور سر میڈے والے بھی کان کھول کے سن لیجئے اتیاز آپ کو معاف نہیں کرے گا اتیاز معاف نہیں کرے گا کیا بات کرتے ہو مرک بنا رکھیں آپ لوگوں نے آپ برشکار کر دیا آپ نے بائکار کر دیا یہ ایلک بات دکھا دکھاؤ ڈالا دکھاؤ ہمیں اتراج نہیں ہے یہ تو دکھاؤ گی آترہ کا ریسپانس کیا ہے آپ کی جوڑی مہین ہے آپ نے کہا میں سبتہ ہوں کہ میرے وانی سے میرے ویچار سے آپ کی ہائی کمانڈ بھی ہوتی ہے آپ کی ایک کمانڈ بھی ہوتی ہے آپ کی ایک کمانڈ بھی ہوتی ہے میرے معلوم ہے آپ ہی کمانڈ بھی ہوتی ہے آپ ہی کمانڈ بھی ہوتی ہے اور اور اکٹوپر میں کانگریس صدر کے اوہدے کے لیے الیکشن کے بعد سے کانگریس ایم پی ششی تھرور کے پارٹی چھونے کی اٹکریں لگائی جا رہی ہیں خبریں تھی کہ ششی تھرور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں حالانکہ تھرور نے اسے صاف انکار کر دیا ایک نیوز ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق ان سی پی کے رل کے صدر پی سی چاکو نے پیر کے روز ایک بیان دیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ششی تھرور ان سی پی میں آتے ہیں تو ہم گرم جوشی سے ان کا استقبال کریں گے انہیں کانگریس پارٹی سے باہر بھی کر دیتی ہے تو وہ بھی تریوانان تف پرم کے ایم پی بنے رہیں گے مجھے اس بات کی کوئی جانتاری نہیں ہے کہ کانگریس تھرور کو نظرانداز کیوں کر رہی ہے تھرور نے پی سی چاکو کے اس بیان کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ میں ان سی پی میں نہیں جا رہا ہوں اگر میں وہاں جا رہا ہوں تو میرا استقبال کیا جانا چاہیے لیکن میں ان سی پی میں نہیں جا رہا ہوں پی سی چاکو سے اس معاملے پر میری کوئی باتشیت نہیں ہوئی ہے سپریم کورٹ میں آج جبری تبدیلی مذہب کے معاملے کی سماعت ہوئی اس بار بھی عدالت نے جبری تبدیلی مذہب کو ایک سنگین مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جبری تبدیلی ہندوستان کی آئین کی خلاف ہے چودہ نومبر کو بھی پچھری سماعت کے دوران عدالت نے مرکزی حکومت سے اسے روکنے کا منصوبات طلب کیا تھا اور اسے حلف نامہ داخل کرنے کو کہا تھا سولیسیٹر جنرل ترشار مہتا نے جسٹس سیمار شاہ اور سی ٹی رمی کمار کی بینچ کو بتایا کہ وہ تمام ریاستوں سے جبری تبدیلی کے آداد اور شما جمع کر رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے عدالت سے ایک ہفتے کا وقت مانگا کہ اس کی اگلی سماعت بارہ ڈیسمبر کو ہوگی ایڈوکیٹ اشوینی اپادیہ نے جبری تبدیلی مذہب سے متعلق ارضی داخل کی تھی ارضی میں متعلق کیا تھا کہ مذہب کی تبدیلی کے ایسے معاملات کو روکنے کے لیے علق خانون بنایا جائے ورنہ اس جرم کو تاظرہ تقین میں شامل کیا جائے درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ مسئلہ کسی ایک جگہ کا نہیں بلکہ پورے ملک کا مسئلہ ہے جس پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے پٹنا کے مشہور خان صاحب کا پرانا ویڈیو زیرے بھیس ہے اس کو لے کر ایک بار پھر تلالہ کھڑا ہو گیا ہے کانگریس رہنواز سپریار شرینیت نے ویڈیو کو ری ٹویٹ کر کے اس ٹیچر کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا پچھلے کچھ دنوں سے کلاس میں اسلاموفوبیا کے کئی واقعات کے درمیان پٹنا کے مشہور خان صاحب کا ایک پرانا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے کانگریس ریڈر سپریار شرینیت نے ایک پوشٹ شیئر کی جہاں خان صاحب مثال دے رہے ہیں کہ جب سوریش کی جگہ عبد آتا ہے تو جملے کا مطلب کیسے بدل جاتا ہے اس ویڈیو کو لے کر پہلے بھی تنازہ ہو چکا ہے مصنیف عشو کمار پاڑے کے ٹویٹ کو شیئر کرتے ہوئے سپریہ نے ٹویٹ کیا کہ اس شخص کو گرفتار کیا جانا چاہیے اور جو لوگ اس فضل بکواس کو سن کر ہس رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بنا رہے ہیں عبدال بھائی چلیے سندھی بیچھے پڑے ہوگے کچھ سندھی ایسی ہوتی ہیں سماس وغیرہ میں ایک ہی چیچ کی دو عرث ہوتے ہیں سنیں گے نہیں ایسے سماس ہوتے ہیں سب دو اندھ سماس بولتے ہیں دو اندھ سماس ایک ہی چیچ کے دو عرث ہوتے ہیں اسیوں نے بولتے ہیں اس میں ہوتا ہے نا ایک ٹھون سوریس نے جہاج اڑایا مطلب سوریس جہاج اڑایا دو اندھ سماس میں ابباس اس کا نام چینج کریں عبدال نے جہاج اڑایا سب دیکھئے لیکن انتر ہو جائے گا سوریس نے جہاج اڑایا مطلب اڑایا عبدال نے جہاج اڑایا مطلب بھڑکایا کو میں نے پیر کے روز میڈیا سے باچیت کے دوران دیا انہوں نے کہا کہ میں اس سرحد تنازع معاملے پر مہاراستہ کے وزیراعالہ اکناہ شنڈے سے بات کروں گا اور وزراء کو بلگاوی نہیں پھیجنے کے لئے کہوں گا ساتھی انہوں نے کہا کہ وزراء کے دورے سے وہاں لائن آرڈر کی صورتحال بگر سکتی ہے اسی لئے میں نے سرحدی علاقے میں افسران کو سخت خدم اٹھانے کی ہدایت دی ہے واضح ہے کہ مہاراستہ اور کرناٹویا کہ درمیان سرحد کو لے کر تنازع لگاتار بڑھتا جا رہا ہے آرڈرڈی سربراہ اور بیہار کے سابق وزیراعالہ لالو پرساد یادب کے طویل مدد سے بیمار وہ چل رہے ہیں اور آج ان کا سنگپور میں کٹی ٹرانسپرانٹ کیا گیا یہ آپریشن کامیاب رہا اور لالو پرساد کو آپریشن تھیٹر سے آئی سیو میں منتقل بھی کر دیا گیا لالو کو ان کی بیٹی روہینی کی کٹنی لگائی گئی اور اب دونوں ہی سہت مند بتایا جا رہے ہیں روہینی نے آپریشن سے پہلے اپنے والد کو بھگوان بتاتے ہوئے بچمن کی ایک تصویر بھی شیئر کی بیہار کے نائے وزیراعالہ لالو پرساد یادب کے بیٹے تیجسپی یادب نے لالو پرساد کو آپریشن تھیٹر سے آئی سیو میں رہی جاتے ہوئے ایک ویڈیو ٹویٹ کر ان کی سہت سے متعلق جانکاری دی ڈاکٹر فاروک عبداللہ نیشنل کانفرنس کے دوبارہ بلا مقابلہ صدر منتقیب ہوئے پارٹی جرائے نے بتا کہ نیشنل کانفرنس کے صدر منتقیب ہو گئے انہوں نے پارٹی کے صدارے سے انتقابات میں پیر کو وہاں پارٹی کے کارٹرز نوائے صبح میں منقض ہوئے تھے ان کا کہنا تھا کہ صدر منتقیب ہونے کے بعد ڈاکٹر فاروک عبداللہ نے پارٹی کے قائدین اور عراقین سے خطاب بھی کیا ڈاکٹر فاروک عبداللہ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ آجائے مشراہ کے بیٹے آشش مشراہ کتر پدیش کے لکیمپور خریمے مبینہ طور سے کسانوں کو کچلنے کی الزام مخدمے کا سامنا کرنا پڑے گا ایک کوٹ نے پیر کروز کیس سے نام ہٹانے کیوں کی اپیل خارج کر دی کوٹ نے کہا کہ الزام منگل کے روز تہکے جائیں گے یہ واقعہ اس سال فروری میں پیش آیا تھا جس میں چار کسانوں کی موت ہو گئی تھی افرقی ملک نیجیریہ کے شوری زدہ علاقے میں مسلح افراد کے گروہ نے مسجد پر حملہ کیا اور انیس نمازیوں کو اغوا کر کے فرار ہو گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ نیجیریہ کے ریاست کارکسینہ کے گاؤں مائگا مجی میں پیش آیا جہاں مسلح حملہ اور انہیں نماز مغرب کے دوران مسجد پر حوا بولا اور فائرنگ کی جس کے نتیجے میں امام مسجد اور ایک نمازی گولی لگنے سے زخمی ہو گئے جنہیں مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا مقامی پولیس کے ترجمان گیم بوز سار نے بتایا کہ فائرنگ کے بعد انہوں نے انیس نمازیوں کو اغوا کر لیا اور فرار ہو گئے افریقی ملک سیننگل کی پارلیمنٹ میں خاتون ایم پی کو تھپڑ مارنے پر تنازہ ہوا یہ واقعہ دو ڈیسمبر کا ہے ایک ایم پی نے خاتون ایم پی کو تھپڑ مار دیا اس کے بعد غصائی خاتون وزیر نے ان پر کرسی پھیک دی اس کے بعد دونوں ایم پیز میں مار پیٹ ہو گئی دراصل پارلیمنٹ میں بجٹ سیشن چل رہا تھا کاروائی کے دوران رولنگ پارٹی بینو بوک یاکر کی خاتون ایم پی ایمی نادیا گنی بی نے صدر مائکی سال کے تیسرے ٹرم کی مخالفت کرنے والے ایک خائد پر تنقید کی اپوزیشن پارٹی کے ایم پی مدساتا سام کو یہ بات پسند نہیں ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور گنی بی کو تھپڑ مار دیا اس کے بعد پارلیمنٹ کے آہاتے میں مار پیٹ شروع ہو گئی اس کے بعد پیٹ شروع ہو گئی اس کے بعد پیٹ شروع ہوگی انڈونیشیا کی جوکو ویڈوڈو سرکار منگل کو پارلیمنٹ میں ایک نیا کرمنل کو ڈرافٹ یعنی ایک خانون پاس کرنے جا رہی ہے اس میں کئی باتیں اہم ہیں مثلا اپنی بیوی کے علاوہ کسی سے تعلقات بنانے پر جے ہوگی غیر شادی شدہ لوگوں کو کوئی تعلقات بنانے پر بھی ان کے جرم کے دارے میں شامل کر جائے گا اس کے علاوہ دو اور باتیں ایسی ہیں جن پر مقالفت کے سور اٹھنے لگے ہیں پہلی بات صدر کے خلاف بولنا ایک جرم مانا جائے گا دوسرا نیشنل ایڈیالوجی یعنی ایک قومی جو ایڈیالوجی ہوتی ہے اس کی مقالفت بھی کرمنل ایکٹ مانی جائے گی ناظرین آج کی خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے آئینین چینل موسیقی موسیقی